جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں جی میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ انکل منہ آج آپ کے پاس لے کہا ہوں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو تو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لکھے جا رہے ہیں جہاں سے آپ اکثر گزرے ہوں گے لیکن آپ کو اس مقام کے بارے میں ابھی آئیڈیا نہیں ہوگا یہاں یہ مقبرہ ہے جو ستارویں صدی عیسیو میں تمیر کیا گیا اس مقبرے کے اندر شہزادی زیبنے صاحب کو دفن کیا گیا ہے جو کہ مغل شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر کی بڑی بیٹی تھی یہ سن 1638 میں پندہ فروری کو پیدا ہوئی اور 1726 مائی کو ان کا انتقال ہوا مقبرے کا فن تعمیر ہندوستانی اور وستی ایشیا کے فن تعمیر سمرکب ہے مقبرہ مربع شکل کی نقشے پر ایک بلند تخت پر بنایا گیا ہے اور یہ جو جو چوبترہ تھے انہوں نے اس کا قبر بنائی ہوئی ہے سنگی مربع کی بہت ہی خوبصورت ہے اس کے فرش کا ایک حصہ چکور ڈبوں کا بنا فرش مغل شہنشاہ جہاں کے دور کی گمازی کرتا ہے اس عمارت کو ابتدائی سکھ طور میں اپنے بریونی خمسورتی سے محروم ہونا پڑا اس عمارت کے فرش کے ابتدائی نمونے جو کہ مقبرہ جہنگیر کے برامدوں میں بنائے گے فرش سے ممارا سرد رکھتے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں زیبرنسا اور انزیب عالمگیر کی اور دلدس بانو بیگم کی بڑی اولاد تھی وہ ایک شاعرہ بھی تھی مخفی تخلص سے وہ لکھتی نہیں خفیہ طور پر زیبرنسا نے تین سال میں قرآن پاک حفظ کیا اور سات سال کی عمر میں حافظہ بن گئی اس موقع کو اس کے والدن نے بڑی دعوت اور عام تدیل کے ساتھ بنایا شہزادی کو اس نے ہو کے تین سو سونے کے ٹوپے انعام میں دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دردیوار نقشنگار بہت ہی خوبصورت بنے رہے ہیں اس کا مخروطی کمبت اندرونی اور بیرونی بناوٹ کے لحاظ سے لہو شہر کے اندر واحد مثال ہے زیبنسا نے اس وقت کے علوم کو محمد سید اشرف مازد بانی سے سیکھا جو فارسی کے ایک قزیم شاعر بھی تھے انہیں نے فلسفہ، ریاضی، فلکیات، عدب سیکھا اور فارسی، عربی، اردو کی ملکہ تھی خطاتی میں بھی ان کی اچھی شہورت تھی زیبنسا ایک نیک دل اور ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی تھی شہزادی زیبنسا کو بیواؤں اور یتیموں سے خاص اندردی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی ہمیشہ سے مدد فرماتی تھی اور اس کے علاوہ جب بھی حج ہوتا تو ہر سال وہ کچھ لوگوں کو حج پہ اپنے طرف سے لازمی بھیج دیں زیبنسا نے اپنی ساری زندگی، عدبی کاموں اور شاعری پر صرف کر دی آج ان کی تصانیف کو مجموعہ کے طور پر جمع کر کے مخوی کے نام سے ایک دیوان بھی چھپا ہوا ہے یہ جو نظہار ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں ہیں اس کے دور و دیوار آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ کچھ حصہ تو ابھی تازی مہرائش کے بعد اس کو نیارت دیا گیا ہے کچھ حصہ جو ہیں اس کے ابھی پرانی حالت میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس امارت کو کس خوبصورتی سے بنایا گیا تھا اور ایک وقت میں اس امارت کا کیا جلوہ ہوگا تو جناب یہ امارت ہے سمنہ بعد موٹ سے آپ اگر ملتان روڈ پہ آئیں تو چند ہی قدم کے فاصلے پہ بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امارت واقع ہے آپ ہزاروں دفعہ یہاں سے گزرے ہوں گے آپ نے اس امارت کو شاید نہیں دیکھا لیکن آپ کبھی دوبارہ یہاں پہ آئیں تو آپ اس امارت کو ضرور وزٹ کیجئے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو تو ہمارے ساتھ پہ دے رہیے گا تب تک کے لئے اجازت دیں تب ہم آپ کو نئی ویڈیو پیش کریں گے تو آپ سے ترخواست ہے سپیشلی آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس انفرمیشن سے کیونکہ ہم اکثر یہاں سے گزرتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک آئی ڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کس کس قسم کے نوادرات اور کس قسم کے تاریخی امارتیں موجود ہیں تو یہ چھوٹی سی کوشش تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہاں پہ کیا کچھ اویلیبل ہے یہ تاریخی ورثہ ہے ہمارا اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور آپ سب کو بہت ساری دعواؤں کے ساتھ انکل منہ اجازت چاہتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر خدا حافظ